ناظرین کسی بھی ملک کا سب سے نازک اقتصادی صورتی حال تب پیدا ہوتی ہے جب وہ حالت جنگ میں ہو جنگ ایک ایسا کیڑا ہے جو ایک ترقیابتہ ملک کو اندر سے کوکلا کر دیتا ہے اور بدقسمتی سے وطنی عزیز پاکستان پچھلی پندرہ سالوں سے ایسی ہی حالات میں ہے آپ یقین کریں اگر کوئی اور ملک ہوتا تو آج اس کا نام و نشان نہیں ہوتا مگر یہ پاکستانی عوام کا صبر و تحمل پاک پوجھ اور ایسائی کا جذبہ ہی ہے کہ آج وطنی عزیز آپ کے سامنے ہیں سب سے اہم اور خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف سے خطرہ نہیں ہے بلکہ با یک وقت اندرونی دشتگردوں اور بیرونی دشمنانی پاکستان ہمیں مٹانا چاہتے ہیں مگر یہ اللہ تعالی کا مدد ہی ہے جس کے ذریعے ہم نے الحمدللہ نصرف اپنی دشمنوں کو شکست دی بلکہ پاکستان آج دنیا کے سامنے ایک ایسی طاقت کے سامنے ابرا ہے جس کا دشمنانی پاکستان نے کبھی تصور نہیں کیا تھا خبتے میں ایک ایسی طاقت کے طور پر ابرنا کہ کوئی آپ کو بری آنکھوں سے دیکھ نہ سکے کبھی بھی ہمارے دشمن برداشت نہیں کر سکتے اس لئے وہ ہر روز ہر رات ایک ایسی سوچ اور پکر میں مبتالا ہے کہ آخر ہم ایسا کیا کریں کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے نیچی دیکھائے چاہیے وہ دشتگردی کی صورت میں ہو یا چاہیے وہ اپنی طاقت استعمال کر کے نئی نئی مزائل تجربات اور خطرناک اسلحہ بنانا ہو ناظرین عمومی طور پر جب آپ کی دشمن آپ کے ٹکر کا ہو تو آپ اسی شکست دینی کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں چاہیے وہ مانی صورت میں ہو یا جانی صورت میں اور اس کے ایک بہترین مثال اسلام میں ہمارے سامنے ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے امداد لانے کو کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامن اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا تاکہ اس سے جنگی سامان خرید کر ہم دشمنوں کے سامنے کمزور دکھائی نہ دے اگرچہ ہم کئی روز کچھ کائی پیئی بغیر کلی اسمان سوئے یہی ہوتی ہے جنگی حالت ناظرین گزشتہ دین و بحارت عزرازم نریندرمودی نے قوم سی خطاب کیا جسے برا حراس سرکاری نجی ٹیویز ریڈیوز اور سوشل میڈیا پر نشر کیا گیا نریندرمودی نے کہا کہ مشن شاکتی کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے جس کے تحت مزیل کے ذریعے خالام نچلے سطحہ پر گردش کرنے والے سیٹالائٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے جس پر قوم مبارک بات کے مستحق ہے بحارت عزرازم نے یہ نہیں بتایا کہ مدار میں کس سیٹالائٹ یا کس ملک سیٹالائٹ کو نشانہ بنایا گیا تاہم ان کا کہنا تھا کہ شاکتی مشن کو مکمل کرنے کے لیے بحارت نے عالم قوانین یا معاہدوں کے خلاف ورزی نہیں کی بحارت عزرازم نے دعویٰ کیا کہ امریکہ روس اور چینہ کے بعد بحارت چوتہ ملک ہے جس نے مزیل کے ذریعے سیٹالائٹ کو نشانہ بنانے کے صلاحیت حاصل کر لی مودی نے کہا کہ شاکتی مشن کے دو خصوصیات ہیں ایک یہ ہے کہ بحارت نے جدید صلاحیت کے حامل ٹکنالوجی حاصل کر لی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صلاحیت مقام طور پر حاصل کی گئی امریکہ نے بحارت کے اسلان کو مکمل طور پر رت کرتے ہوئے کہا کہ بحارت جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تمام سیٹالائٹ اپنی جگہ پر موجود ہے بہرحال اب پاکستان کو اس کا جواب تو دینا ہی تھا جس طرح ہمیشہ سے ہم دیتے آ رہے ہیں جیسا کہ انیس سو اٹانوے میں بحارت نے اٹمی دماکے کر کے اپنے آپ کو خطے کا تانیدار سمجھا تو اس کے جواب میں آٹھ دن بعد ہی پاکستان نے اٹمی تجربہ کر کے ان کا غرور خات میں ملا دیا بحارت کی اس تجربے کے بعد پاکستان نے برپور مضمت کرتے ہوئے اسے خطے میں امن کیلئے ایک خطرہ قرار دیا ہے مگر ساتھ ساتھ بحارت کی اس تجربے کے بعد اس کے مقابلے میں برپور جواب دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور متوقع ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پاکستان بحارت کی اس تجربے کے مقابلے میں اپنا انٹی سیٹالائٹ میزیل کا تجربہ کرے گا اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا یہ میزیل سسٹم بھی انڈیا کے دوسری میزیلوں سے بدستور بہتر ہوگا امریکہ نے پاکستان کو اپنے انٹی سیٹالائٹ میزیل تجربہ نہ کرنے کی دمکی دیتے ہوئے اسی سنگین نتائج سے خبردار کر لیا ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس نازک صورتی حال میں کیا اقدامات کر دیتا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ